اچھا کیونکہ زکاة جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے دیتے ہیں میں نے سوال کیا تھا لیکن اس میں ڈیٹیل میں بات نہیں ہو پائی بہت سے لوگ زکاة دیتے بک ایک احسان کا انصر لے آتے ہیں احسان کا انصر اس طرح کہ جی اگر مثال کے طور پر اپنے گھر پر کام کرنے والا ہے اس کو زکاة دی تو ایک ذرا سا احسان کا انصر آجاتا ہے یا اپنے رشتداروں کو دی تو ان کے ذہن میں یہ ضرور ہوتا ہے کبھی بھی رشتداروں سے تلقلامیوں کہ ہم تو اس کو زکاة دیا کرتے تھے ایسی صورت میں ان کی زکاة کیا قبول ہوگی دیکھیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے واضح فرمایا کہ اپنے صدقات دے کر لوگوں کو احسان مطلق لاؤ منع فرمایا اگر کسی کو آپ زکاة دے بھی رہے تو ان کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ان پر احسان کر رہے ہیں بلکہ آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کو یہ بات کہیں کہ یہ تو آپ ہی کا حق تھا اور حقیقت میں یہ مال میں جو آپ کا مال نظارہ یہ ان کا ہی حق ہے جو آپ کے حصے میں آیا ہے تو یہ بات تو بات ہو گئی لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو احکام بتایا اور حکمی شرع یہ یہ کہ جب بھی آپ کسی کو زکاة دے رہے ہیں یا صدقہ کر رہے ہیں تو سختی سے منا فرمایا کہ اپنے صدقات کو جب دو تو کسی پر احسان متدلاؤ کہ تم پر میں احسان کر رہا ہوں تو کوئی ایسا شخص کرتا ہے تو اللہ اس کے رسول کے ہاں تو ایسے مال سے کوئی یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہے لیکن آپ نے کہا کہ یہ عمل انعمال عمال بنیات والی بات ہے کہ جو آپ نے عمل کیا وہ نیت آپ کے سامنے آ رہی کہ آپ اس کو احسان جس لیتا ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ میں نے تم پر یہ بہت بڑا کرم کیا ہے حالانکہ یہ اللہ نے تمہیں عطا کیا اگر اللہ چاہتا تو نہیں دیتا تو ساری بات یہ کہ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جو شخص بھی یہ عمل کر رہا ہے تو اللہ کیا وہ قبول نہیں ہو رہا بلکہ وہ اس کے گناہ کا سب بن جائے گا کہ وہ احسان جس لیتا ہے